بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو رمضان القریم بہت مبارک مبارک بات دیتے تھے دیکھیں میں نے پچیس روزیں گزار دیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ میری پرائیورٹی میں یوٹیوب نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیا ریزن ہے میری ایک نیچر ہے جو سوشل میڈیا کی طرف بہت ان کلائنٹ نہیں ہوں میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتا سوشل میڈیا جس ویز میرا انٹریسٹ ڈیویلپ نہیں ہو رہا کئی دوستوں ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہمارے کئی مسئلے اڑے ہو گئے ہیں ہم بڑا سیکھ رہے تھے یقین جانئے یہ واحد موٹیویشن ہے جس کے اس میں دوبارہ ویڈیوز پہ آ چکا ہوں اور آ جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کے جو جو مسئلے مسائل ہیں وہ اپنے کومنٹس میں اس ویڈیو کومنٹس میں لکھیں میری ٹیم ان کومنٹس پہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہم کوئی کٹھا کرے گی کومپائل کرے گی میں ان مسائل پہ انشاءال آپ کے ایک ویڈیو بنا کے سارے مسائل ایڈریس کروں گا جہاں پہ آپ سٹرک ہیں جہاں پھنس گئے ہیں جو مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں قرآن اکیڈمیو والوں کے لیے سپیشل ایک میسیج ہے کہ اگر آپ آج کل میں کوئی کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں تو نہ چلائیں رمضان کے سٹارٹ میں اگر آپ کیمپین چلاتے ہیں بڑا اچھا اس کا فائدہ ہونا تھا اب بہتر نہیں ہے اب عید گزر لینے دیں اور عید کے بعد کیمپین چلائی گا ہم نے بھی اپنی کیمپین بند کی ہیں آج کل ٹوٹل لوگوں کا جو رجحان ہے جو دھیان ہے وہ صرف جوتے اور کپڑوں کی طرف ہے اور کسی چیز پر فوکس زیادہ نہیں ہے اس لیے باقی کام تھوڑے تھنڈے ہیں قرآن اکیڈمی کے حوالے سے بھی میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ پچھلے دنوں بڑے سارے ماشاءاللہ ہمارے کامیاب بھی ہوئے ہیں کئی نہیں بھی کامیاب میں بڑا اوپن نہیں کہتا ہوں لیکن میں سمجھ دوں کہ میرے پر ایک ذمہ داری آیت ہے کہ میں سبز باغ نہ دکھاؤں شروع میں فیسوک پہ بڑا زبدست کام تھا بہت اچھا کام تھا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا تھا کہ اللہ کے حکم سے ساری باتیں کرنا اللہ تعالی نہیں ہے ہماری کیا اوقات کی ہم خدا نہ خواستہ توبہ ناؤزب اللہ چیلنج کہتا ہی نہیں میرا اپنا رزق جب اللہ تعالی کے مرضی سے اس کے حکم سے تو میں کسی کو کیا گارنٹی دوں لیکن اتنا اچھا کام تھا کہ میں کہتا تھا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم ایڈ چلائیں گے پہلے دوسرے دن آپ کو آرڈرز آئیں گے لیکن پھر یوں ہوا کہ فیس بک کی پالیسی چینج ہوئی کمپیٹیشن اتنا زیادہ آ گیا یہ کام ٹھنڈا پڑ گیا اب دوبارہ سے فیس بک کا کام مجھے بہتر ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے دوبارہ سے اس میں تھوڑا سا سکوپ نظر آ رہے تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک پچھلے سے پچھلے بیج میں کوئی باروں بیج چل رہے ہمارے ایف بی کامرس کا غالباً کوئی نائنٹھ بیج میں ایک بھائی تھے نام مہز انسٹیکل گیا ہے عبدالتواب تھے شاید وہ اور ان کی والدہ محترمہ ہم سے کورس کرنے آئی تھی اور انہیں ایڈ کیمپین چلائی ہے مجھے نسار نے بتایا کہ میرے اسسٹینٹ ہیں کہ سر وہ ما شاء اللہ بڑے خوش ہیں بڑے سٹوئنٹس مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید کام یہ بھی اطاع کرے اور وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھی سٹوئنٹس جو کیمپین چلا کے اپنے ریلیٹیوز کو بھی سٹوئنٹس دے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کام چلے دیکھیں کتنا زبدست کام ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر کہتا ہے جلا جاؤں کہ ہر ایک کا کام اچھا نہیں چلتا ہم سے ہی کئی لوگ کیمپین چلواتے ہیں نہیں کام چلتا میں بڑا اپن لی یہ کہہ رہا ہوں اور اس کی میں ریزن بھی سمجھ چکا ہوں دیکھیں کوئی کام ہے جیسے قرآن اکیڈویم والا کام یا میں کہتا ہوں ہم نے وال کلاؤس کا ڈیکوریشن پیسیز کا کام سٹارٹ کی میں کہتا ہوں بڑا اچھا کام ہے لینڈاب ہو گیا اچھا کام ٹھیک ہے لیکن جتنا بھی اچھا کام ہے ہر بندے کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرنا ایسا نہیں کہ جتنے بھی بندے یہ کام کریں گے سب کو سوٹ کریں تو سب بندوں کو ایک ہی کام سوٹ کبھی بھی نہیں کرتا ہے اس کی ریزن ہے اگر ایسا ہو کہ ایک ہی کام اور گارنٹی کے ساتھ اچھا چل رہا ہو تو ساری دنیا دو بجے ہیں ساری دنیا اس کام کی طرف آجے گئی یہ کام بڑا اچھا ہے بڑے جلدی چل جاتا ہے بڑا ماجن ہے بڑا پیسس سارے لوگ اس کی طرف آ جائیں گے تو اس میں کمپیٹیشن کریٹ ہو جائے گا وہ کام رول جائے گا پہلی وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کو چلانے کا ایک نظام بڑا بہتری نظام جو کوئی انسان نہیں بنا سکتا وہ ایک نظام بھی قائم کی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کروانے کے لئے کسی کو ویب ڈیویلپمنٹ ہر فیلڈ میں جب تک کچھ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ نظام کائنات نہیں چلے گا اسی لئے ہر فیلڈ میں کچھ لوگ آ کے کامیاب بھی ہوتے ہیں کچھ ناکام بھی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کہیں اور لکھا ہوتا ہے ورنہ یہ نظام سارا درہم برہم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو کام ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہم نہیں سمجھتے لیکن اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اچھا کام آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ٹرائے کریں بالخصوص آپ کے جو اپنی فیلڈ ہے پہلے اس میں ٹرائے کریں جیسے جتنے بھی یہ کاری حضرات ہیں حفاظی کرامین کو چاہیے پہلے قرآن اکیڈمی کا کام کر لیں بعد میں کسی اور نش کو دیکھیں پہلے اپنے فیلڈ میں جان مارے ٹرائے کریں اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں اچھا میں دیکھیں میں نے ٹیچنگ چھوڑی اور گما پھر آگے پھر میں ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں کورس تو آ رہا نا تو مجھے اسی فیلڈ میں کہیں رہے کے تو شاید میرا رسک بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور مجھے کامیابی بھی اور میں اسی میں کام کر رہا ہوں یوٹیوب چینل سے سکھاؤں یا اپنے میرے کالیج میں آکے جو سٹوننٹس ہم سے کورس کرتے ان کو سکھاؤں آ جا کے میں پھر وہی ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نہ کسی نہ کسی بنجھے کی ڈیوٹی ہر فیلڈ میں لگائی ہے ہاں یہ ہے کہ ہمیں ٹرائے کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے پھر کام نہیں چلتا پھر فیلڈ چینج کرنی چاہیے تو آپ سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ جو اگر ابھی کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا پاس کریں اس کے بعد چلائیں جہاں میری مدد کی ضرورت ہوگی کومنٹس سیکشن میں کومنٹس کریں ہم اس کو کمپائل کریں گے انشاءاللہ میں ضرور آپ کے مسائل کا کوئی حل کروں گا ان کا سلیوشن کوئی دوں گا ان کو ایڈریس کروں گا آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اور اگر میں اس سے پہلے ویڈیو نہ بنا پایا تو ایڈوانس میں آپ سب کو ایڈوانبارک اپنا خیال لکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ